السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے دھوکے باز کا انجام دھوکے باز کا انجام یعنی اس دنیا کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ اور معاہدہ جو ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں ایک دوسرے سے وعدہ خلافی کرتے ہیں اور آج کے معاشرے میں ایسا کرنا ایک عام بات ہو چکی ہے ایسا کرنے والے کو بھی آج کے معاشرے میں بساوقات برا نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ ایسا کرنے والے شخص کو عقل مند سمجھا جاتا ہے اور ایسا کرنے والا بھی خود کو عقل مند سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو پڑھا دیا میں نے بے عقوب بنا دیا اور میں نے فلاں فلاں کو دھوکہ دے دیا نعوذ باللہ میرے بھائیو دھوکہ دینا حقیقت میں ایک جرم ہے ایک گناہ ہے دھوکہ دینا یہ برا عمل ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا ہے کیونکہ اس میں کسی کو نقصان پہنچانے جیسا معاملہ ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانے جیسا معاملہ ہوتا ہے آئیے اس لسلے میں ایک حدیث سماعت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں حدیث کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے باز وعدہ خلافی کرنے والا کسی کے ساتھ دگا بازی کرنے والا وعدہ کو معاہدہ کو توڑنے والا اس کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا لگایا جائے گا ایک جھنڈا بلند ہوگا لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہا جائے گا یہ بن فلان کا دھوکہ ہے یعنی اس جھنڈے پر اس دھوکے باز کا نام لکھا ہوگا سوچئے کہ قیامت کے دن جبکہ اول و آخر تمام لوگوں کا استعمال ہوگا کس قدر اس کی زلط و رسوائی ہوگی کیسی اس کی انسلٹ ہوگی اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6177 6177 یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے میرے بھائی اور دوستو آپ سوچیں کہ اگر دنیا کے اندر ایسے کسی شخص کے کسی جرم پر دھوکے کے جرم پر یا زینہ کے عمل پر یا چوری کے عمل پر اگر کہیں کسی عام راستے پر کسی پبلک کراؤڈ والی جگہ پر کسی مارکیٹ میں ایک جھنڈا لگا دیا جائے اور اس پر اس کا نام لکھ دیا جائے کہ یہ فلان شخص ہے جو فلان گناہ کے اندر ملویس ہے اور اس کے باپ کا نام فلان ہے نہیں باپ کے نام کے ساتھ اس کا جھنڈا لگا ہوگا تو سوچے کہ وہ شخص کتنا اپنے آپ کو انسلٹ اور بے عزت محسوس کرے گا اور قیامت کے دن کا یہ معاملہ جو ہوگا کس قدر خطرناک ہوگا تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں دنیا کے زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی کے ساتھ ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو دھوکہ دیتے ہوئے اس کو توڑنا نہیں چاہیے ہم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گرے عمل سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ جو لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں دھوکے بازی کے گناہ میں مبتلا ہیں اے اللہ تو انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ